بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین شام میں بسرا شہر کے اہم تجارتی منڈی کے قریب پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا بسرا ملک شام کا ایک مقام اور ہران کا مرکزی شہر ہے اس وقت یہ جزیرہ عرب کے رومی مکتوزات کا دارالحکومت تھا وہی قریب ہی ایک گرجہ تھا جس میں جرجیس نامی ایک عیسائی عبادت گزار راہب رہتا تھا جو وہی رہ راہب کے نام سے مشہور تھا اہل تحقیق کے نزدیک بوہی راہب مہت تھا مشرق یبود پرس نہ تھا وہ تمام اسمانی کتابوں کا عالم اور نبی آخر الزمان کی جو علامات اسمانی کتابوں میں مذکور تھی ان سے بخوبی واقف تھا اس سے پہلے بھی بارہا اس کے گرجے کے پاس سے تجارتی کافلے گزرتے رہے تھے مگر بوہی راہ کبھی کسی کی طرف ملتفت نہ ہوا تھا لیکن جب اس بار حضرت ابو طالب کا کاروان تجارت اس کے گرجے کے پاس اترا تو اس راہب نے اپنی خان کاب میں سے دیکھا کہ کافلے والوں میں سے ایک نوجوان پر عبر سایہ کیے ہوئے ہیں بوہی راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان خصوصی احمد کے حامل ہے بوہی راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلایا اور مستجسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکار اٹھا یہی ہے سردار دو جہانوں کا یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گا حضرت ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا بوہی راہب نے بتایا جب آپ سب لوگ پہاڑ کی گھاٹی سے نکلے تو اس وقت میں اپنی عبادت گاہ سے آپ سب کی طرف دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ اس نوجوان پر عبر سایہ کیے ہوئے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ کوئی شجر و حجر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو اور شجر و حجر نبی کی علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ تازیم نہیں کرتے اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہر نبوت کی وجہ سے بھی پہچان چکا ہوں جو آپ کے کندھے کے نیچے کری نرم حدی کے پاس ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں راہی بھی یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور بسدہ اشتہاق تمام کافلے کے لئے کھانا تیار کرایا جب کھانا تیار ہوا تو سب کھانے کے لئے حاضر ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے راہی بھی دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ چرانے اس پاس نکل گئے ہیں ایک آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائے گیا سب لوگ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں کوئی سایہ دار جگہ آپ کے لئے بچی نہ ہوئی تھی سایہ دار جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے تو درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھگ گئی بحیرہ ان سارے معاملات کو بری گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس نے حضرت ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے لیکن راہب نے کہا کہ اس کی علم کے مطابق اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہے حضرت ابو طالب نے کہا کہ حقیقت میں ان کے باپ زندہ نہیں ہیں اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آسمانی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کے متعلق بتائی گئی ہے اگر شام کے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نشانیاں پہچان لی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو نقصان نہ پہنچا دیں چنانچہ بحیرہ کے محشرے پر حضرت ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیصت میں آپ کو مکہ واپس پھیج دیا اس کے بعد حضرت ابو طالب پھر کبھی شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے گئے مبادہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے